اسلام علیکم ناظرین پھر سے وہی اسرائیل کا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ اصل میں تو جس کے امبر اسرائیل قابض ہیں معاملہ یہی ہے کہ میں یہ پہلے لکھ بھی چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس پہ ہم وی لاغز بھی کر چکے ہیں لاہور فٹن ٹو نیوز کے اوپر بھی آپ ہمارے اس کے تجزیج پہ سنتے ہیں معاملہ بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل جس نے قبضہ کیا ہے فلسطین پہ اس کی خواہشات کے مطابق اب اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازہ ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی در جانب یہ حل کرنے ہی کوشش نہیں کی جا رہی اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اس کی طرف بقاعدہ پیش قدمی شروع ہو چکی ہے تازہ ترین جتنی بھی پیش رفت ہیں وہ ہمیں یہ واضح بتا رہی ہیں کہ شاید اب زیادہ عرصہ نہیں ہے کہ فلسطین کا فیصلہ اسرائیل کی خواہشات کے مطابق ہو جائے گا اور اس کے اندر مسلم امہ کے تمام چیدہ چیدہ جو کھلاری ہیں وہ سب کے سب شامل ہوں گے اس مثال کے طور پر اس کے اندر سعودی عرب شامل ہوگا جو کہ عرب بلوک کا ایک سرخیل ہے ساتھ ہی اوائی سی اصل میں سعودی عرب ہے اصل میں سعودی عرب جو ہے اور یو اے مل کر اوائی سی کی کمپوزیشن اس کے اوپر اپنا غلبہ جماتے ہیں سو ابھی جو تازہ ترین پیش رفت یہی ہے کہ جو سعودی عرب کے انوائے ہیں ان یو اے ان انہوں نے بڑا کلیرلی یہ کہا ہے کہ جی ہم ہم کیا پوری مسلم امہ اس بات کو مان لے گی اگر اسرائیل واپس سکسی سیمن لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو گرین لائن کہا جاتا ہے اس کے اوپر واپس چلا جائے گرین لائن کہا ہے جی نائنٹین فورٹی نائن کے اوپر جب ان کے اندر جب اسرائیل وجود میں آیا تھا اس وقت جو ڈی مارکیشن آف دا باؤنڈری تھی جو کہ سکسی سیمن تک رہی جب سکس ڈے وار ہوئی اس سے پہلے پہلے تک رہی اس کے اوپر اگر اسرائیل واپس چلا جائے تو اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا اور فلسطین کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اس کا مطابق جو ایسٹ یروشلم ہے وہ فلسطین جو باقی ماندہ فلسطین ہوگا اس کا کپٹیل ہو جائے گا اور اسرائیل بھی اگزسٹ کرے گا اور فلسطین بھی اگزسٹ کرے گا یعنی یہ کہ سعودی عرب نے اب اپنی طرف سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پوری امہ مسلم امہ بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جس نے ابھی تک جس کے پاسپورٹ پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں کے لیے ویلڈ ہے لیکن جیسے وہ فلسطین کی بات ہوتی ہے اور اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل کے لیے وہ ویلڈ نہیں رہتا تو وہ ملک جو ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اسرائیل جس کو قائدی آزم نے بھی illegitimate country کہا تھا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے تک ہی بات نہیں رکی رہے گی جس دن آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اس دن ایران کے حوالے سے آپ کو بڑی عجیب و غریب سچویشن درپیش ہوگی اسرائیل ایران کے خاتمے کے لیے بقاعدہ official level پر اعلان کر چکا ہے اس کے وزیر دفاع یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنی آرمی کو یہ آرڈر دے دیا ہے کہ آپ ایران کے اوپر جو حملہ کرنا ہے اس کی تیاری شروع کریں اسرائیل ایران کو ایک اپنا دشمن سمجھتا ہے اور صرف اسرائیل نے جو اس کے عرب ممالک جو مسلم عرب ممالک جو اس کی جی ہاں مثلا سعودی عرب OIC کے جو میمبرز ہیں جو OIC کو چلاتے ہیں اور جو اس میں انفلونس رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بات کشمیر کے معاملے پر نہیں سنی جنہوں نے انڈیا کے اوپر تنقید جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی وہی عرب ممالک ایران سے خائف ہیں ان کا وہ روایتی حریف ہے وہ نظریاتی حریف ہے وہ فقعی اور مسلکی حریف ہے ریجن کے اندر وہ ان کا حریف ہے وہ ایران کی پالیسی کے اوپر اسرائیل کے ساتھ ایک پیج پر ہیں تو جو عرب ممالک ایک پیج پر اسرائیل کے ساتھ ہیں اگنسٹ ایران یہ پاکستان کیلئے بھی بہت سے نئے کوسٹن بناتا ہے لیکن کیا پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ کیا ایران کے کے لیے ایران اس پوری ایکویشن میں ایران کہاں پر فٹ ہوتا ہے تو ایران یہاں پر فٹ ہوتا ہے کہ عرب ممالک آپ کے سامنے اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل واپس 49 والی پوزیشن پر چلا جائے تو ہم تو ہم کیا پوری دنیا اس کو مان لے گی اور تمام مسلم ممالک میں اس کو مان لیں گے ان کی تو یہ پوزیشن ہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بس اسرائیل تھوڑی سی لچک دکھائے اور ہم اسرائیل کو ساتھ جپیاں ڈالتے پھر ہیں اسرائیلی جو وزیراعظم ہیں وہ اس وقت یوئی کے دورے پر بھی ہیں اور نئی پینگیں پیار کی جو ہیں وہ اس وقت بڑھائی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ایران ہے اس پوری ایکویشن کے اندر ایران جسے کباب میں ہڈی کہا جاتا ہے اس کی طرح کا ایک کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ ایک جانب وہ عربوں کے ساتھ بھی خاص کو خوش نہیں ہے اور عربوں کے ساتھ بھی وہ ایک رائیول کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف وہ اسرائیل کو تو کھلے عام چیلنج کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھی اس کی جو پوری کی پوری قیادت ہے وہ امریکہ کو بھی آئے دن ون آن ون چیلنج کر کے رکھتے ہیں اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ جناب تم میں ہم کئی کا چھوڑیں گے نہیں ترکی بترکی جواب دیتے ہیں اسرائیل کی تو وہ ایسی کی تیسی روز ہی پھیرتے ہیں اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور دوسری جانب عرب بھی اس ایکویشن کے اندر جو مسلم مالک ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں سو یہ جو ایکویشن بن رہی ہے اس کے اندر ایران کا خاتمہ اسرائیل جو سٹیمنٹ فلسطین کی کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کا خاتمہ ہو جائے لیکن سوال پھر وہی ہے دوبارہ سے میں دھو رہا ہوں گا کہ ایران کا خاتمہ اگر ہو یا نہ بھی ہو اگر صرف فلسطین کا فیصلہ اسرائیلی خواہشات کے مطابق ہو جس میں عرب ممالک شامل ہو جن کا وہ اعلان کر رہے ہیں کھلن کھلا پوائی سی شامل ہو تو پاکستان کے لیے کیا آپشن رہ جائیں گے کیا پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتیال درپیش نہیں ہوگی ایک جانب خادمِ حرمین شریفین جہاں پر اب کانسٹ بھی ہو رہے ہیں ڈانس بھی ہو رہے ہیں پارٹی بھی ہو رہی ہے کانسٹ بھی کھلے ہوئے ہیں جہاں پر محرومات کبھی اب کانسٹ نہیں ہے جہاں پر اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی کراون فرنس کہہ رہا ہے کہ اب آئے کی بھی کیا ضرورت ہے پردے کی ٹھیک ہے ایک ایسا سعودی عرب جو کہ تبدیلی تبدیلی جو پاکستان میں لائی جانی تھی وہ ادھر آ گئی ہے تو ایک تبدیل شدہ سعودی عرب جو ہمیں ڈالرز دے رہا ہے ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کر پائیں گے جب اس کا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ہوگا چاہے فلسطین کا کیس ہو چاہے ایران کا کیس ہو ایران ہمارا ہمسایہ ہے شیعہ ملک ہے شیعہ کسریتی عبادی ہمارے ہاں زیادہ ہے اس کو کیسے ہم ڈیل کریں گے اور پھر اگر ایران کو کچھ نہ بھی کریں فیلال کچھ نہ بھی ہو تو فلسطین اگر اسرائیلی خواہشات کے مطابق اس کا فیصلہ ہو پاکستان کیا کرے گا پاکستان کی اگرار ایران کے جس آئیبان ہیں ان کے پاس کا جواب ہے میرے خیال میں فلسطین تو ہم ابھی اپوزیشن کو پیرانے میں اکانومی کے اپر بہنشن کرنے کے اوپر اور کس نے کیا پہنا اور کس کیا چاہتی کی مطابقوں میں مضبور ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس خطرے دن بلا رہنا ہمارے اس کا کہہ سکتا ہے موسیقی